دو ہزار ابھی بارہ چل رہا ہے نو میں دو ہزار نو میں اگر اس کی چانسز شادی کے جو اور نو کے بعد یہ ابھی شادی میں میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو ڈلے کرنی چاہیے اور آپ کو میں صدقات بتاتا ہوں آپ کو ورد بھی دیتا ہوں آپ کریں گی یا آپ کا بھائی کرے گا امی میری کریں گے چلیں اپنی والدہ کو کہیں کہ مغرب یا عشاء کے ساتھ دو رکعت نماز نفل ادا کریں اور اول آخر گیارہ دفعہ درود پاک تین دفعہ سرہ فاتحہ تین دفعہ سرہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو اسم اس کے بنتے ہیں تین اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ آپ پڑھیں یا وہابو یا وہابو یا وارسو یا وارسو جی یا سلامو یا سلامو ہاں جی یہ ایک سو چار مرتبہ پڑھنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے آپ کی والدہ نے ایک سو چار مرتبہ کہنا ہے اور اس کا جو صدقہ بنتا ہے یہ آپ نے پانچ میٹر کپڑا دینا ہے ٹھیک اور تینوں مرتبہ آپ نے جو کپڑا دینا ہے وہ آپ نے بلیک کلر کا دینا ہے ٹھیک جی سمجھ گئے آپ جی سمجھ گئے سمجھ گئے اور اگر اس میں آپ نے رکھنا ہے نا تو ایک بلیک کا دیں ایک گری کا دیں اور ایک وائٹ بلیک ایک کریں ٹھیک اور یہ تقریباً پندرہ پاؤنڈ صدقہ بنے گا اگر ہر ہفتے آپ پانچ پاؤنڈ سائٹ ٹیبل پہ رکھتی ہیں تو پندرہ پاؤنڈ صدقہ بنتا ہے اور اس پندرہ پاؤنڈ کے بھی دو تین سوٹ خرید کے اسی کلرز کے آپ دے دیں ٹھیک تو ابھی آپ نے اگر یہ جو آپ نے اس کے لیے رشتہ ڈونڈا ہے اس کے لیے آپ کا جو موسٹ پازیٹیو ٹائم آ رہا ہے نا وہ آپ کا جون کا مہینہ یہ جو اگلا چڑھ رہا ہے اس میں کوشش کریں نہیں پر یہ وہ جو لڑکی کا جو میں کہہ رہی ہوں وہ لڑکی اس کے لیے صحیح ہے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی میریٹل لائف جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے مسائل کے ساتھ اس میں پرابلم دیکھیں اگر آپ انہی دنوں میں شادی کرتی ہیں اگلے پانچ ماہ میں تو اس میں تقریبا نومبر میں جا کر پھر تھوڑے سے مسائل شروع ہوتے ہیں ٹھیک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر اس کو اگلے سال تک آپ لے جائیں اس کی شادی کو ٹھیک تو یہ ذائچے کے مطابق کافی سوٹیبل ٹائم نظر آتا ہے ٹھیک جی اگلے سال کا جو ٹائم بنتا ہے نا اس کے ذائچے کا اس میں یہ جو مارچ کا مہینہ اگست کا مہینہ اور نومبر کا مہینہ یہ چار مہینے اس کے لیے بیسٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی شادی یا تو ابھی کر دیں یا تھوڑا سا پھر اس میں جو پرابلم آئے گی اس کو آپ تھوڑا سا ٹیکل کر لیں کیونکہ اس کے ذائچے کی پوزیشن ایسی ہے میریٹل لائف کے شادی شدہ اس کا جو ذائچہ ہے نا اس میں شادی شدہ کے مسائل ابھی تک میں اگر ذائچے سے بات کروں تو آپ کہیں گی کہ یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ دو سال اس کو شادی نہیں کرنی جائیے ٹیک جی یہ دو سال کا ٹائم جو ہے نا ذائچہ بتا رہا ہے کہ یا تو یہ دو سال کا ٹائم اگر شادی کرتے ہیں تو اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کریں ٹیک یہ دو سال کا ٹائم یہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک رہے گی کہ نہیں رہے گی بات یہ ہے کہ بات اس کے ذائچے میں جو پوزیشن بن رہی ہے شادی کی جب اس کے اپنے ذاتی ذائچے میں اس کی شادی کے جو پلینٹس ہیں وہ اگلے دو سال میں اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہیں تو کسی دوسری لڑکی کا حساب اس کے ساتھ میچ کرنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کتا ہی ہوتی ہے کیونکہ کسی ایک انسان کا ذائچہ ساری شادی شدہ زندگی کے سارے ایشوز کو ایکسپلین کرتا ہے ایکچولی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے کسی نام کی یا ڈیٹا برت کی کیونکہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ بہت گہرہ علم ہے اس کو پڑھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھنے والا کتنا نالج رکھتا ہے اس میں اب آپ کے بھائی کا جو فائنانس میں مسئلہ ہے ایک سال سے ہے آپ کا بھائی کیپری کون ہے بہت سٹرانگ ہے اور یہ ساری زندگی بہت اچھا کام کرے گا اس کی جاب ہمیشہ کامیاب رہے گی جو بھی یہ کام کرے گا لمبے عرصے کے لیے اس کا ایک کام ملتا رہے گا چلتا رہے گا اور بڑا سلو مووینگ ہے آپ کا بھائی تھوڑا سا اگریسیو ہے گصہ آجاتا ہے لیکن بہت رسپونسیبل بھائی ہے اور سائیکلوجیکلی نفسیاتی طور پر بہت اچھا ہے اور رسپونسیبلیٹی ہے اس میں اور ڈیٹرمن ہے کمیٹڈ ہے اور خاص طور پر ایک اس میں خوبی ہے کہ یہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اپنے وقت کی پابندی اور دوسرے کے وقت کی پابندی اور اپنی بات کو منوانے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور حمد بھی رکھتا ہے سمجھ رہی نا اس میں بہت ساری خوبی ہیں لیکن انفارچونیٹلی دوسری طرف سے اس کی جو شادی آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں ابھی اس کی عمر کتنی ہوئی ہے جی ابھی بائیس سال کا تو ابھی میرا خیال ہے کہ ذائچے سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو you have to wait ٹھیک ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ یہ اگر اس کی شادی کا جو فیز بن رہا ہے نا اگر اس میں آپ نے اس کی شادی کی تو اس میں کافی پرابلمز آ جائیں گی تو اگر اس فیز کو جانے دے اگلا جب فیز آتا ہے جی وہ میں آنئر بتانا نہیں چاہوں گا وہ اس لیے کہ آپ کہیں گی کہ یہ کیسی مثلا کہ مجھے رہنمائی دے رہے ہیں ذائچے میں اس کو آنئر کچھ چیزیں بتانا مناسب نہیں میں سمجھتا اور اکثر میں گریز کرتا ہوں کسی پرڈکشن سے کیونکہ عالم الغائب صرف اللہ کی ذات ہے بے شک بے شک ٹھیک ہے میں دعویٰ نہیں کرتا نہ ہی کرنا چاہیے اور نہ ہی جو علم رکھتا ہے وہ کرتا ہے یہاں پر ایسے سادے لوگ کالرز ہوتے ہیں معصوم وہ خود ہی اپنا مسئلہ بتا دیتے ہیں صحیح بات ہے حالانکہ ذائچہ جو ہوتا ہے اس میں صرف سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے جی تو آگے پرابلمز خود بتانے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سادے لوگ ہیں وہ خود ہی خواتین جو ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی ہیں وہ سادگی میں خود ہی اپنے سوالات اور خود ہی اپنا حال سنا دیتی ہیں اور دوسروں کو آسانی کا راستہ دیتی ہیں حالانکہ نالج جو ہوتا ہے وہ اٹس سیلف بولتا ہے تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس میں تھوڑا سا دو سال شادی کا اور پھر اس کے بعد کے پروسس جو ہیں یہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور اگر میں کہوں آپ کو کہ اس کی شادی جو ہے دوہزار بارہ تیرہ چودہ میں بہت اچھے چانسز چودہ میں بہت پازیٹیو چانسز بنتے ہیں سارے مسائل سے گزر کر لیکن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو توڑ کارٹ، صدقات، کانٹر ایکشن جو روحانیت میں پائی جاتے ہیں جو کہ ابھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں اگر رکاوٹ نظر آ رہی ہے ذائچے میں تو اس کا حل کیا جاتا ہے کارٹ کی جاتی ہے ورد بتائی جاتے ہیں وظائف بتائی جاتے ہیں اور اس کا پانچ کا عدد ہے پانچ کے عدد کے ساتھ پانچ کے عدد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ان کا جو سب سے زیادہ لکی نمبر میں بتا دیتا ہوں وہ پانچ ہے اور پانچ کے حوالے سے ان کے دن جو ہیں وہ بدھ ہے ٹھیک ہے وینز ڈے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وینز ڈے اور فرائی ڈے اور اس کے کلر جو ہیں وہ لائٹ گری وائٹ ٹھیک ہے یہ ان کے کلر ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو میں نے ورد بتایا دو رکت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو یہ ہو جائے لیکن اگر آپ اس کا انتظار کریں تو اس سے بہتر رشتہ آپ کے بھائی کے لئے آ جائے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ نے کال کی اور کال ٹاپ ہو چکی ہے لیکن اگر مزید تفصیل بھی اگر جاننا چاہیں تو آپ ہمارے کسٹمر سرویس سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں وہاں سے آپ کو بہت سی معلومات فراہم کی جائیں گی ہم بات کر رہے تھے روح پہ جس طرح زمین کا ایک حولہ ہے اسی طرح روح کا بھی ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ہم اورہ بولتے ہیں جس طرح روح انجلڈ ہوتی ہے یا روح کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جسم تک بھی آ جاتی ہے اورہ میں اگر کوئی ضرب لگے جیسے زمین کے حولے پہ کچھ ہو جیسے اب خول ہو گیا ہے تو زمین کے لئے بہت سی پرابلمز ہیں بسنے والوں کے لئے کیا اسی طرح جو انسان ہے اس کے اورہ میں کچھ ہو جائے تو اس کے اثرات اس کے جسم پہ اس کی روح پہ سرانداز ہوتے ہیں دیکھیں یہ سب سے بنیادی نکتہ جو ہے روح اللہ کا عمر ہے روح بد نہیں ہوتی اللہ کا عمر کبھی برا نہیں ہوتا لیکن اورہ کی ایفیکٹ ہوگا اورہ یہ وہ شیطانی لہریں ہوتی ہیں جو گدلہ کرتی ہیں ٹھیک ہے کال نہیں لکھے لیکن وہ سیو بھی تو کرتی ہیں باڈی کو سیو بھی تو کرتی ہیں باڈی کو سیو نہیں میں اور بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کال لے لیں پھر انشاءاللہ جاری رہے گی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرا نام ہے جی محمد عثمان محمد عثمان ڈیٹو برد بتا دیں سکسٹین سکس ایٹی فور سکسٹین سکس ایٹی فور کہاں پیدا ہوئے تھے آپ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے کراچی میں جی کراچی میں بکتی آدھ ہے جی یہ تار کا ٹیم تھا ٹھیک ہے کیا پوچھنا ہے آپ کو اپنا زائچہ جو اس کے باہر میں ہے ٹھیک ہے آپ بات کریں بابا جی سے آپ کو بتاتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام جی باجن کسے ہیں بہت شکر اللہ کا آپ پندرہ جون نائنٹین ایٹی فور کو پیدا ہوئے نہیں سولہ سولہ جون سولہ جون نائنٹین ایٹی فور چلے میں درست کرلوں جی جی افتار کا ٹیم تھا جی افتار کا ٹیم تھا